سابق اپتان شوئے ملک اور فاس بلر محمد آمید کے فینس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انہیں پاکستان ٹیم میں شامل کیے جانے کے لیے گرین سگنل مل سکتا ہے یہ اشارہ دیا ہے قومی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ جس کا اعلان کیا تھا پاکستان کرگر بورٹ کی منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے اور حارون رشید نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ کسی بھی سینئر کھلاڑی کے لیے دروازے بند نہیں کیے گے تمام آپشنز کھلے ہیں محمد آمید کے بارے میں سننے میں آئے کہ وہ ریٹائرمنٹ واپس لے رہے ہیں اور اگر وہ ریٹائرمنٹ واپس لے لیتے ہیں اور دستیاب ہوتے ہیں پاکستان ٹیم کو تو اس کے بعد انہیں پاکستان ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے ان کی اچھی کارکردگی کی بنیاد پر اسی طرح شوئے ملے کے بارے میں حارون رشید کا کہنا ہے کہ شوئے ملے کے سینئر کھلاڑی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پاکستان ٹیم کے کمبینیشن میں کتنے موامن ثابت ہو سکتے ہیں محمد آمید نے ریڈ بال کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رکھی ہے جبکہ جو وائٹ بال کرکٹ ہے اس میں ان کی خود ساختہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ جاری ہے انہوں نے پہلے وقار یونس اور میس بول حق کی کوچنگ کے اندر کھیلنے سے منع کیا تھا اور اس کے بعد چیئرمن بنے رمیز راجہ تو تب بھی ان کے کچھ اسی طرح کے خیالات ہیں انہوں نے کبھی بھی وائٹ بال کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا اب یہ علم نہیں ہے کہ حارون رشید کونسی ریٹائرمنٹ واپس لینے کی بات کہہ رہے ہیں یا انہیں پوری صورتحال کا شاید علم نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ محمد عامر اگر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں تسلسل کے ساتھ اور وہ دستیاب ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو انہیں سوچا جا سکتا ہے زیر غور لائے جا سکتا ہے اور اسی طرح شوی ملے کے بارے میں کہا محمد عامر ان دنوں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں سیلٹ سٹریکرز کی نمائنگی کر رہے ہیں وہاں پر ان کی کارکردگی اچھی جاری ہے ایکنوم بکل بالنگ کر رہے ہیں ڈیتھ آورس میں خاص طور پر ان کی بالنگ بڑی اچھی رہی ہے محمد عامر پچاس ٹی ٹونٹی میچز میں پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہیں جبکہ اکسٹھ ونڈے میچز کھیل چکے ہیں آخری ونڈے میچ انہوں نے دو اکتوبر دوہزار انیس کو سلنکا کا خلاف کھیلا تھا جبکہ آخری ٹی ٹونٹی میچ انہوں نے تیس اگرس دوہزار بیس کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا اور اس کے بعد انہیں ٹیم میں منتخب نہیں کیا گ کچھ یہی صورتحال شوئے ملک کی ہے شوئے ملک نے اپنا آخری ٹی ٹونٹی میچ بیس نومبر دوہزار اکیس کو میر پور ڈھاکا بنگلہ دیش میں کھیلا تھا ان کی دو ٹی ٹونٹی میچز میں کارکردگی اچھی نہیں رہی تھی تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں ان کے بارے میں یہی اطلاعات آگئی تھی کہ انہیں منتخب نہیں کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے شوئے ملک نے اپنی ادم دستیابی سے اگاہ کیا ٹیم کو اور بنگلہ دیش سے وہ واپس دب بھئی آگئے تھے وہ ایک سو چوبیس ٹی ٹونٹی میچز کھیل چکے ہیں اور ان دنوں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ رنگ پور رائیڈر کی وہ نمائنگی کر رہے ہیں ان کی کارکردگی وہاں پر بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اچھی ہے انہوں نے ایک اننگز ابھی جس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے انہوں نے نقابل شکس پچھتہ رنس کی بھی وہاں پر اننگز کھیلی لیکن اب خبر یہی ہے کہ محمد آمبر شوئے ملک اور ایسے ایک لاری جنہیں دور رکھ پھا گیا تھا پاکستان ٹیم سے ان کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں کچھ اسی طرح کی اطلاعات عمر اکمل کے بارے میں بھی ہیں کہ عمر اکبل نے بھی ٹریننگ کی اجازت طلب کی تھی جس طرح محمد آمیر نے ٹریننگ کی اجازت طلب کی تھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جو کہ اب نیشنل ہائی پاپامر سینٹر ہے وہاں پر محمد آمر نے بھی بنگلہ دش پریمیر لیگ کے لیے جانے سے پہلے وہاں پر ٹریننگ کی اور کچھ اب صورتحال عمر اکمل کے ح نیشنل ہائی پاپامر سینٹر میں ایک عرصے کے بعد ٹریننگ کا موقع ملا اور اب حارم رشید نے ایک مطبع پھر کرکٹ فینس جو ہیں محمد آمر اور شویب ملک کے ان کو امید کی کرن دکھائی ہے کہ محمد آمر جن کی بہت فین فالنگ ہے اسی طرح شویب ملک کا بھی ایک ہلکہ چاہتا ہے اگرچہ ان کی عمر خاصی ہو چکی ہے اور کہاں جی جاتا ہے کہ ٹی ٹونٹی جو ہے وہ فریش لیکس کا کھیل ہے لیکن تجربے کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے دونوں کریکٹرز کے فینس کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ حارم رشید نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ان کے لیے دروازے بند نہیں ہیں اور اگر ان کو ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں زرگو لائے جا سکتا ہے